اسلام علیکم ایوریون آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتی ہوں اس سے پہلے یہ بریکپاسٹ کرلوں پھر تو ہم نے لے لی ہے فیملی بائیک ایسا ہوا کہ رات کو ہم جب ناریل پانی پی رہتے ہیں کارنش پہ تو ہمیارا خیال آیا کہ چلو جی ہم ابھی ہی جا کے گاڑی بک پر آ لیتے ہیں تو صبح آسانی ہوگی ہمیں گاڑی لینے پہ تو ہم جو ہے ووک کرتے ہوئے جا رہے تھے تو ہماری نظر پڑی یہ ایک شاپ ہے جہاں بائیک سکھڑی میں تھی تو حسن نے جا کے اس سے پوچھا کیا بائیک بھی رینڈ پہ ملتی ہے تو اس نے کہا بلکل تو حسن نے ایک اور سوال کیا کیا یہ سعودی لائسنس پہ مل جائے گی تو اس نے کہا بلکل تو حسن نے اپنی یہ جو بائیک ہے لے لی وہ بھی سعودی لائسنس ہے اور وہ بھی 624 آورز کے لیے تو یہ جو ہے ہمیں دو دن کے لیے ہم نے یہ بک کر لی ہے بائیک اور حسن نے جب بریکپاسٹ کر لی آتا تو یہ چلے گئے تھے یہ بائیک لینے کے لیے اور ہم جو ہیں اب اس پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں پورا سٹی ٹور کرنے کے لیے اچھا اس بائیک کا ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے پاکستان میں جو فیملیز ہوتی ہیں دو بچے میاں بیوی ویسے ہم لوگ بیٹھ ہیں میں اس بائیک پر اچھا اس بائیک کا اسپیس بھی بہت ہے جو ہم سیٹ اٹھائے کے نیچے دیکھیں تو کافی اسپیس تھا ہم میرا جو بیک جو میں کیا ہوا تھا جس کے اندر سارا سازو سامان بھرا ہوا ہے وہ اس کے اندر آ گیا اس بیک اور ساتھی ہیلمٹ بھی جو حسن نے کہا کہ یہ تم نے پہننا ہے لیکن سیریسلی مجھے بہت ہی برا لگتا ہے ہیلمٹ پہننا عجیب سب میرا کانوان سببند ہو گئے تھے سو میں نے جو ہے اس کو واپسی اسی ڈبے کے اندر رکھ دیا میں نے کہا یہاں ہی پہ یہ سیٹ ہے سو یہ ہے کہ ہم جو ہے اب جا رہے ہیں سیٹی ٹور کرنے کے لیے اور میں جو ہوں آپ کو یہ پورا پتایا سیٹی دکھا رہے والی ہوں اور ہمیں جو ہے بائیک کی سواری اچھی لگی بھی ہے اب بھی حسن کو بائیک چلانا اچھا لگ رہا ہے اور مجھے جو ہے اپنی ویڈیو بنانے میں بہت ہی آسانی ہوئی یہ پورے تری سکسٹی کے اس میں میں بنائی جاری ہوں ویڈیو لیکن مجھے آئیڈیا ہے کہ میں جو ہوں تھوڑی دیر بعد میرے بیک پین شروع ہو جائے گی لیکن پھر بھی میں نے جو ہے سوچا ہوا ہے کہ میں پین کے لارے کھالوں گی لیکن ویڈیو ضرور بناوں گی اور بائیک پہ بیٹھنا ہے سو یہ ہے کہ اب بھی جو ہے بچے بھی بڑے خوش ہوں ہیں میں بائیک پہ لیکن مجھے ان کا بھی پتا ہے کہ وہ اتنا لمبا سفر بائیک پہ کبھی نہیں کیا ان بچوں نے سو ہم جو ہیں یہاں پہنچ چکے ہیں ٹائگر پارک اور یہاں آکے جو میری یہ غلط فہمی تھی یا خوش فہمی تھی کہ میرے علاوہ کوئی اتنی جلدی اٹھتا نہیں ہے میں یہ گھوت ہوں لیکن میں یہاں آکے میں نے دیکھ رہا کہ مجھ جیسے اور بھی بھوت ہیں جو صبح صورتے ہیں اور ٹائم کا بلکل صحیح طریقے سے استعمال لیتے ہیں تو میں بھی انہیں میں شامل ہوں اور وہ لوگ میرے ساتھ ہی تو برحال ہم جو ہیں ابھی یہاں آ گئے ہیں اور ہم نے دو ٹکٹ لیا ہیں دو کا مطلب الگ الگ تو یہ ہے کہ ہم جو ہے پہلے فوٹو سیکشن کریں گے جو جو ٹائگر ہے اس کے ساتھ اور دوسرا جو ہے کار میں بیٹھ کے پورا پارک کا چکل لگائیں گے لیکن ہمارا یہ ہوا کہ ہم پہلے جائیں گے پارک کا چکل لگائیں گے کار میں بیٹھ کے اس لیے جو ٹائگر ہیں وہ ابھی کافی بیزی ہوئے ہیں ہم نے سوچا چلو جی ہم جو ہے دوسرا واپشن پہلے ہی لے لیتے ہیں یہ ہے کہ ہم جو ہے اب کار کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ جو یہ پلاسٹک ہے خافی موٹا ہے اور یہ تار دیکھ رہے ہیں یہ تار مجھے لگتا ہے جب ٹائگر حملہ کرتا ہوگا تو اس کے لیے یہ کرنٹ آن کر دیتے ہوں گے ان تار کا کیونکہ اس پوری چاروں درف تاری تار لگے ہیں اور یہ صرف موٹا سا پلاسٹک ہے جو آپ کو لوگ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ہے کہ یہ بڑا ہوا دار ہے چھوٹے چھوٹے اس میں فین لگے میں اس گاڑی میں وہ دیکھیں وہ سامنے ایک میرے بلکل بیک سائٹ پہ لگا ہوا ہے فین تو ہم جو ہے اب انٹر ہونے والے ہیں تو یہاں پہ یہ اپنا جو گیٹ ہے وہ آن کر رہا ہے اور ہم اندر جاتے ہیں چلیں جی ٹائگر سپیٹ جو ہے پتے کھانے شروع ہوگئے میں بھی اس کا بھی ٹیسٹ چینج ہو گیا اور اس نے جو ہے سوچا ہوا کہ چلو جی ویجیز شروع کر دیتا ہوں میٹ کے ساتھ ویجیز سو مجھے نہیں پتا ہے ان کو جو ہے فروزن ملتا ہوگا میٹ یا پھر فریش ملتا ہوگا یہ انہی کو پتا ہوگا برحال یہ شکاری تو رہ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ جو ہے جس ماحول میں رہ رہے ہیں تو یہاں پر شکار تو نہیں ہوتا ہوگا جس طرح کے زو والے جو ہیں لیکن زو میں میں نے دیکھیں جتنے بھی ٹائگرز ہوتے ہیں وہ بہت ہی سوچتے اور وہ بلکلی جیسے نہیں ہوتے بیمار بیمار سے لگتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہاں پہ سفاری ورلڈ والے جو میرے دیکھیں ہیں ٹائگرز وہ بہت ہی ایکٹیو اور ہیلتی ہیں تو یہ جو ہے ہم جو ایک دیا دروازے سے نکل چکے ہیں یعنی کہ ہم نے ایک پورا ایریا دیکھ لیا ہے تو یہ ٹرائیور نے ہمیں بتائے کہ اس پورے پارک کے صرف 5 گیٹ ہیں جس میں سے ہم ایک گیٹ پارکل لیا ہے اب دوسری طرف پہنچ چکے ہیں سو یہاں پہ جو ہے سفائی کا کافی اچھا انتظار میں سمیل نہیں آرہی ہے جیسے ہوتی ہے سمیل پانی کی سمیل ہوتی ہے یا پتوں کی ان بلکل سمیل نہیں ہے اور ساف سترہ بھی ہے اور سیفٹی بہت ہے اور جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں سیکیورٹی پوپوس زبردست رکھی ہوئی ہے اور یہ جو ہے تاروں سے انہوں نے ہر جگہ کو باندھ کے رکھا ہوا ہے تو یہ جو ہے اب ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں اور ساتھی مجھے جو ہے یہ کافی اچھا لگا ہے ٹائگر جو پارک ہے آپ بھی ضرور جب بھی یہاں آئیں پتایا سیٹی میں تو یہ ٹائگر جو پارک ہے وہاں پہ ضرور وزٹ کریے کہ بہت اچھا ہے فیملی کے ساتھ آئیں بہت اچھا اور یہ جو ہے ٹائگر ہے مجھے لگتا ہے اس نے کافی کھا لیا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ واک کر رہا ہے دیکھیں کتا ہے سپیٹ پہ یہ واک کر رہا ہے لگتا ہے ایسا ہے کہ اس کا حازمہ خراب ہو گیا اس لیے بیچارے یہ واک کر رہا ہے برحال یہ واک کر رہے اور ہم جو ہیں اپنا سیکنڈ جو ایریا تھا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے اب ہم جو ہے تھرڈ ایریا میں جانے والے ہیں سو ہمیں جو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ آنا سو یہ ہے کہ ہم جو ہے تھرڈ ایریا میں بھی آ چکے ہیں اور یہاں پہ بھی کافی یعنی کہ ٹائگرز رہے ہیں اور ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ بھی دو نظر آ چکے ہیں مجھے اور پیچھے کی سائٹ پہ بھی دو ہیں ابھی جس طرح میں نے خلطی کری ہے آپ کبھی نہیں کریے گا میں جس طرح سے سوچ رہی تھی کہ یہ جو ہے حملہ نہیں کر سکتے یہ ایک پالتو جانور بن گئے جیسے ہمارے گھر میں کتا بلی ہمرا کھلیتے ہیں اور ان کو پالتے ہیں اور وہ شکار نہیں کرتے ہیں سیم یہ ہی ہمیں سوچ رہی تھی کہ یہ تو ہے شکار نہیں کرتے ہوں کہ ان کو فریش میٹ دیا جاتا ہوگا یا پھر فروزن میٹ دیا جاتا ہوگا یہ جو ہے ان کو شکار کی تو عادت ہو رہی نہیں ہوگی لیکن یہ ہوا کہ جب میں نے ہاتھ باہر کر کے اور اس کو ہشارہ کرا تو یہ میرے پیچھے آگیا میرے ہاتھ کھانے کے لیے سو یہ ہوا کہ میرا ہاتھ پتلا تھا اور وہ جو تاروں کے پیٹ میں سے جلدی سے اندر آگیا ہے سو یہ میں نے بہت بڑی غلطی کری اگر یہ جلدی سے اس پیٹ میں آتا اور میرا ہاتھ اگر خز جاتا تو ہاؤزن پرسنٹ یہ ہاتھ اس کے موں میں ہوتا لیکن ہم نے جو ہے اپنی حفاظت خود رکھنی ہے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے نہ کہ ہم کسی اور کے اوپر چھوڑ دیں کہ انہوں نے کافی اچھی سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے کافی اچھے انتظامات ہیں کافی اچھے طریقے سے انہوں نے ان کو بیک کر کے رکھا ہوا ہے لیکن ابھی جو ہے کسوروار میں خود تھی اپنی اور نقصان بھی مجھے ہوتا تکلیف بھی مجھے ہوتی تو یہ ہے کہ میں مزاق سمجھ چکی تھی میں سمجھ رہی تھی کہ ایک بلی ہے یہ ایک بالکل پالتو جانور ہے یہ حملہ نہیں کر سکتا لیکن ایسی بات نہیں ہے اس نے حملہ کرا تو یہ ہے کہ اب جو ہے ہم لوگ ففت پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ جو ہے بلکل لاچ پوائنٹ ہے اس کے بعد جو ہے ہم لوگ باہر چلے جائیں گے تو یہ تو ہے ہمارا یہ پورا ایریا ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے پورا میں نے دیکھ لیا ہے اس پورے ایریا کو پارک کو اور ہم باہر جائیں گے اور ٹائگر کے ساتھ پکچرز لیں گے پوری فیملی سو ابھی جو ہے ہمیں جو ڈرائیور نے بتائے کہ آپ نے یہاں سے باہر جانے کے بعد بھی آپ کو ٹوائنٹی منٹس ویٹ کرنا پڑے گا پھر آپ کی باری آئے گی تو حسن نے کہا کہ ایسا کریں گے یہاں سے نکل کے ہم جائیں گے کینٹین سو وہاں جا کے یا تو ہم کچھ آئیس کریم کھا لیں گے کیونکہ گرمی پھر سے اتنی ہو گئی یہاں پہ پتایا میں بھی سیم بینکوک جیسا موسم ہو گیا ہے تو یہ ہے کہ حسن نے کہا کہ وہاں جا کے کالڈنگ جوز یا آئس کریم جو کھانی ہوگی ہم وہاں پھر جال کے بیٹھ کے کھا پی کے پھر چلتے ہیں تصویریں لینے کے لیے تو یہ ہے کہ میں تو جاتے کے ساتھی آئس کریم چوکلیٹ آئس کریم لوں گی اور میں اب آپ لوگوں سے اجازت لوں گی اپنے نیکسٹ ویلوگ میں ملوں گی اور اگر آپ لوگوں کو یہ میرا ویلوگ پسند آئے تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کیجئے گا اور یہ بتائیے گا آج کا یہ ویلوگ آپ کو کیسا لگا ہے اور میں آپ لوگوں سے اجازت دوں گی انشاءاللہ اگر نیکسٹ ویلوگ میں ملوں گی اللہ حافظ